رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحباریون یا عیسی بن مریم حل یستطیع ربکا ان ینزل علینا مائدتا من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین اور جب حباریوں نے کہا اے عیسی بن مریم کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ایسا سوال کریں گے کہ ہم پر آسمان سے ایک خان اتارے یعنی دستر خان اتارے کہا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے یہ جو لفظ استعمال کیا گیا وَإِذْ أَوْحَيْتُ لَفْزِ وَحِی جو ہے یہاں پر استلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ لوگوی معنی میں استعمال اوحَيْتُ وَحِی کرنا ٹھیک ہے نہیں بعض مرتبہ استلاحی معنی مراد لیے جاتے ہیں بعض مرتبہ لوگوی معنی مراد لیے جاتے ہیں تو یہاں پر جو اوحَيْتُ وَحِی کے لفظے ہم معنی مراد لیں گے لوگوی معنی مراد لیں گے یعنی دل میں ارادہ ڈالنا دل میں ارادہ ڈالنا وحی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغام آ رہا ہے اور اس کے پیغمبر کی طرف سے آ رہا ہے یہ لوگوی معنی میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ ارادہ ڈالا اور حواری کس کو کہتے ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حضرات بیٹھے ہم ان کو کہتے ہیں صحابی ہم ان کو صحابی کہتے ہیں اور جو حضرت عیسی علیہ السلام کی صحبت میں لوگ بیٹھے ان کو حواری کہا جاتا ہے مخلص لوگ صحابیہ رسول سیدنا صدیق اکبر صحابیہ رسول سیدنا عمر فاروق عاظم صحابیہ رسول سیدنا عثمان غنی صحابیہ رسول حضرت علیہ المرتضاء شیر خدا کرنم اللہ وجہہ الكریم رضی اللہ تعالی عنہم تو جو مخلص ترین افراد تھے جہاں پر اللہ تعالی نے ان لوگوں کے برے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں پر نیک لوگوں کا ذکر بھی فرمایا جا رہا ہے یہی حواریین ہیں جو پوری قوم کے اندر سے حضرت عیسی علیہ السلام پر ایمان لائے انہوں نے دعوت کا کام آپ کے ساتھ مل کے کیا آپ کی مدد کی اور انہی کو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر امت میں دیکھیں تو ہم خلفاء کہتے ہیں دیکھیں نا جی جو حضور نے مشن جاری فرمایا تھا شروع کیا تھا اس مشن کو آگے لے کے کون چلیں صدیق اکبر لے کے چلیں مور فاروق عاظم لے کے چلیں حثمان غنی چلیں علیہ المرتضاء چلیں اسنین کریمین چلیں کربلا تک یہ مشن جاری ہی رہا ہے نا جی یہ ساری کربانیاں آپ دیکھیں چھتیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی ان کے دور میں بائیس لاکھ مربع میل پر ہاں جی آپ کے حکومت اوہ کتنی پھیل گئی یہ مشن جو حضور کا لے کے چلے تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں جی حضور کے باقی بھی صحابی ہیں لیکن یہ مخلص ساری مخلص تھے یہ مخلص ترین ساتھیوں میں سے ہیں اور یہ آپ کے جانشین اور خلفاء ہیں اسی طرح ان کے جو خلفات حضرت عیسی علیہ السلام کے وہ کہلائے حوارگین اور ان کی اس اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے سامنے بھی وہ حقائق پیش کرے گا جن سے نصارہ پر حجت ہوگی اور اس تمام حجت کے چند پہلو یہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں پہلے نمبر ایک یہ کہ حوارگین نے جس دین کو قبول کیا وہ نصرارنیت اور مجوسیت نہیں بلکہ اسلام ہے ٹھیک ہوگی یعنی آج جو عیسائی اپنا دین لے کے پھر رہا ہے اس دین کی ویلیو زیرو ہے اللہ کے نبی کا دین ہی نہیں ہے پیغام ہی نہیں ہے اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی کا پیغام اللہ کے نبی کی بات کونسی ہے وہی ہے جو اسلام کے اندر ہے پیغام کے اندر زبور میں تورات میں انجیل میں قرآن پاک میں صحف موسیٰ میں صحف عبرہیم میں کہیں پر آپ کو وہ تفاوت نہیں ملے گا کہ یہاں پہ کوئی اور بات کہہ دی گئی یہاں پہ کوئی اور بات کہہ دی گئی ایک بات کی تو وہاں پہ غلط بات ہو گئی یہاں پہ کی تو اور غلط نہ اللہ کے کلام کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں اللہ کا کلام ایک جیسے ہی اللہ کے کلام کے اندر کوئی آپ کو جھول نظر نہیں آئے گا کوئی دنیا کا ایسا رائٹر نہیں ہے کہ جب وہ لکھتا ہے تو اس کی کتاب کے اندر سے ہم اس کی غلطیاں نہیں نکال سکتے ہر رائٹر کی کتاب میں سے غلطی نکالنا ممکن ہے نہیں ممکن تو اللہ کے کلان میں سے غلطی نکالنا ممکن نہیں وہ پیغام ایک ہی ہے لہٰذا پہلے نمبر پر تو یہ بات ہو گئی کہ یہ جو نصرانیت اور مجوسیت لے پھر رہے ہیں وہ ان کا دین نہیں بلکہ اسلام دوسرا یہ کہ حواریین حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ بن مریم کہتے تھے ان کی علوہیت کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا ہاں جی یہ جو ان کے حواریین تھے وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے صاحبزاد ہے اللہ کے نبی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ ہے یہ الہ ہے نہیں عیسیٰ ابن مریم ہی کہتے تھے انہوں نے الہ نہیں مانا خدا نہیں مانا آج کا عیسیٰ کیا کہتے ہیں تین خدا ہیں ایک باپ بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی 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 مریم یہ غلط ہے یہ تسلیس کا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں پھر آگے وہاں اللہ ہی کو حضرت عیسیٰ اور تمام کائنات کا رب مانتے ہیں یعنی عیسائی وہ کہتے ہیں یہ جو بھی کائنات بنائی ہے جو بھی سلسلہ بنائے ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنائے بڑے تاجب کی بات ہے کہ اللہ ایک انسان کی شکل میں زمین پہ آ گیا پھر وہ تمام حاجات کا محتاج ہے کھانے کا پینے کا سونے کا جذوات کا اوہ بابا ان چیزوں سے اللہ پاک ہے وہ کھاتا پیتا لا تاخذہو سنتم ولا نو پیدائش کا نہیں 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 وہ ذات اس کو کسی نے پیدا نہیں کی وہ عزل سے ہے ہمیشہ رہے گی اب اتک رہے گی اس کے ہاں پیدائش کا بی بی کا بچوں کا کوئی تصور نہیں قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ونناحر اس جیزہ ہے ہی کوئی نیجی وہ بے مثل و بے مثال ہے ہم تو اس کی تعریفیں اور اس کی صفتیں نہیں بیان کر سکتے جس شان اور عظمتوں کا وہ مالک ہے پھر نزولِ مائدہ کا جو ابھی آگے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ آئے گا یہ جو انہوں نے دعا کی ہے کہ آپ ہمارے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہم پر آسمان سے خان اتارے دسترخان یہ جو انہوں نے دعا کی ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ کو بلزاد مجزاد دکھانے والا نہیں سمجھتے تھے ٹھیک ہے نہیں بلکہ ان کو صرف ان کے ظہور کا ذریعہ سمجھتے تھے چنانچہ انہوں نے مائدہ کے اتار لے جانے کے لیے جو درخواست کی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کی کہ آپ ہمارے لیے مائدہ اتارے بلکہ وہ درخواست کی کہ اگر یہ بات آپ کے خداوند کریم کی حکمت کے خلاف نہ ہو تو آپ اس سے درخواست کی لیے کہ وہ ہمارے لیے مائدہ اتارے اس سے ہمارے دلوں کو تمانیت حاصل ہو ٹھیک ہو گیا ایک بات یہ ذہن میں رکھیں جتنے بھی موجزات ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام ان کے ذاتی نہیں اللہ کے اطاقہ دیا اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ قوت عطا فرمائی ہے اور جتنے بھی میں نے جمعت المبارک میں میں نے ارض کیا تھا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ انتشار ہے بچانوں کے پریشانی ہے ان کے ذہنوں کے اندر کہ اگر لفظ استراکی ہو جائے استراک لفظ ہو جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے اب میں ایک بڑی بنی پھر رہی ہو مات ماری ہوتی ہے عورتوں کی ویسے ہی وہ ایک بڑی مبلغہ بنی ہوئی ہے اس کی میں نے رات کو ایک ویڈیو مجھے کسی نے سینڈ کی یہ دیکھے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی کو پانی پلایا پانی پلایا تو اس پانی پلانے والے کو اگر کسی نے شکریہ ادا کیا تو یہ شرک ہو گیا دیکھو عورت مات ماری گئی منٹل عورت کہتی اگر دو عورتوں نے پانی پلایا ہے ایک نے گلاس پکڑایا دوسرے نے پانی پلایا تو آپ نے دونوں کا اگر شکریہ ادا کر دیا تو یہ شرک ہو گیا بے وکوف لو واضح حدیث ہے حضور فرماتے ہیں مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ مَنْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا کہتے ہیں جی شکریہ ادا کرنا شرک ہو گیا شکریہ صرف اللہ کا ادا کرنا چاہیے ہم تیری مانیں کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں ہم تو اللہ کے حبیب کی مانیں گے اسی طرح میں نے لفظ داتا کی مثال دی تھی کہ یہ کہتے ہیں جی داتا کہنا شرک ہے داتا لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے پورے ذخیرہ حدیث میں ہے ہی نہیں کہیں داتا کے کیا مانی تھے کیا وہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا وہاں پہ بڑے تفصیل شمع نے ارز کیا تھا یہاں پہ ایک دو مثال ارز کرتا اللہ تعالیٰ رعوف ہے ہے نا جی اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے یہ ساری صفتیں قرآن میں ہیں ٹھیک ہو گیا اب اسطرح کے لفظی کیا ہے کہ اگر یہی لفظ ہم کسی کے لیے تسلیم کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا اگر یہی لفظ یہ بات زینوں کے اندر خالش ہے میں کہتا ہوں جی بلکل غلط ہے جی آپ کو کسی نے سبق نہیں پڑھایا قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَانِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْفُ الرَّحِيمِ وہی لفظ وہی ویڈنگ جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے وہی لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا ہے اس طرح کے لفظی آگیا دونوں لفظ ایک جیسے ہوگئے کوئی زبر زیر پیش کی کوئی کمی آئی نہیں مہاں پہ بھی رعوف الرحیم یہاں پہ بھی رعوف الرحیم اللہ کریم ہے جی اللہ بھی کریم ہے رسول بھی کریم ہے ایک ایک ورڈنگ ہے کوئی زیر زبر پیش کا کوئی بیچ میں کوئی کمی نہیں آئی وہ اللہ کی نیک بندے اب کیا کہیں گے کہ یہ شرک ہو گیا ایک سادہ سی بات اگر زیر میں آ جائے نا حضور مخلوق ہیں رب خالق ہے ان کو جو بھی کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے ان کو دیا گیا یہ عطائی ہے وہ ذاتی ہے بات ختم ہو ذاتی چیز ہونا اور چیز ہے کی بلا عطا کیا جائیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کو جتنے بھی موجزات دیے گئے ہیں اس میں ایک پرسنٹ بھی شرک کا شعبہ کہیں نہیں آ سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ہیں دینے والا اللہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو موجزات عطا فرمائے ہیں تو پھر اس میں شرک کا شعبہ کہاں سے آ گیا اگر یہاں پہ نہیں ہے تو پھر اللہ جس کو چاہتا ہے کرامت بھی عطا فرما دیتا ہے وہ چاہیں تو ایک لوٹے کے اندر پانی بھر دیں وہ چاہیں تو سالوں پہلے فوت شدگان کو زندہ کر دیں عیسی علیہ السلام کے موجزات میں بھی ہم نے یہ پڑا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے لیکن وہ زندگی کیا تھی قرآن کہتا ہے وہ مردوں کو تو زندہ کرتے تھے لیکن حکم پیچھے میرا ہوتا تھا کوڑیوں کو خوبصورت کرتے تھے اندوں کو بینہ کرتے تھے لیکن عطا میری تھی وہ اللہ کہتا ہے جی میں نے عطا فرمایا ہے آگے میرا نبی کر رہا پھر یہاں پر اگلی بات یہ ساری باتیں سیدنا مسیح حواریین اور انسار کی موجودگی میں سامنے آئیں گی تو اس وقت وہ سارے جھوٹ آشکار ہو جائیں گے جو مسیحوں نے حضرت مسیح یا حواریین پر باندے ہیں اور جن کے ذریعے سے اپنی بدعات میں ان کو ملوث کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور ان کے حواریوں کا ذکر دیکھیں اب یہ وہ آیت مقدسہ ہے جو ہر مخلص بندے کے لیے ایک بہت بڑا ترہ امتیاز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور سرور عیسیٰ علیہ السلام سے پانچ سو ستر سال کا پہلے کا زمانہ ہے جی پانچ سو ستر سال کا زمانہ اور چودہ سو چوتالیس سو یہ سال چل رہا ہے حضرت کو اب چودہ سو چوتالیس سال اور پانچ سو ستر سال آپ ملالیں ہنی یہ آپ تقریباً دو ہزار سال بن گیا تقریباً دو ہزار سال بن گیا اب یہاں سے آپ اندازہ فرمائیے قبلہ دو ہزار سال پہلے جس نے اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر نہیں بھولنے دیا اس کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے ان لوگوں نے اخلاص محبت پیار وفا تنہائی میں کی تھی لیکن اللہ ہر ایک مقام پر ان کی عزتیں بڑھا رہا ہے اسی طرح آپ اندازہ کریں صحابہ اکرام علیہ مردوان بالخصوص حضرات خلفاء راشدین نے خلفاء راشدین نے جو محنتیں کی وہ چودہ صدیاں پہلے کی تھی اس وقت نہ تو اخبار نکلتے تھے نہ اس وقت کوئی ٹی وی چینل ہوتے تھے نہ اس وقت کوئی اور میڈیا کا جو ہے سلسلہ پتھروں کے اوپر کاغذوں کے اوپر کھالوں کے اوپر ان چیزوں کے اوپر لکھنا پڑھنا کیا جاتا تھا اور بڑی مشکل سے کوئی سلسلہ چلتا تھا سینہ بسینہ چل رہا ہے سارا سلسلہ لیکن اس دور میں جو انہوں نے تنہا بیٹھ کر اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کی ہے آج بھی قرآن ان کی تعریف اور عظمت بیان کر رہا ہے اور یہ قیامت تک بیان کی جاتی رہے گی اور یہ کیوں کی جاتی رہے گی اس لیے کہ آنے والی ہر نسل کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے بھی یہ دلیل ہو جائے کہ نبی کے ساتھ وفا کرنے والے اصلی کون ہے اور جو جھوٹے دعویدار ہیں وہ کون ہے آج ایمان سے بتائیں یہ جتنے بھی عیسائی آج کا اس وقت موجود ہے ان کا کوئی عیسی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ کوئی لینی نہ کوئی جیلی عیسی علیہ السلام کی تعلیمات کیا بے حیائی تھی ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ ان کی بے شرمی بے حیائی اور یار میں اب کیا بندہ روئے اور کیا نہ روئے مجھے کل کسی نے خبر سنائی ہے اور یہ سن 2018 کے اندر بھی اس وقت بھی میں نے اس کے اوپر پورا جمعہ پڑھایا تھا کہ بھئی اب جو ہے نا ہومو سیکشوال ٹرانسزینڈر یہ پاکستان میں قانونی جو ہے وہ انہوں نے اس کو دے دیا ہے قانونی اس کو حیثیت حاصل ہو چکی ہے سادہ لفظوں میں اب لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے سادہ لفظ نادر کے بعد جا کے کوئی کہے نا جی لڑکا میں تو لڑکا نہیں ہوں میں لڑکی ہوں اب اس کو لکھنا پڑے گا جی لڑکی ہے وہ اپنے آپ کو لکھوا کے شادی کر سکتے نہیں یہ پاکستان کے اندر ہونا تھا ہاں جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ چیز ہونی تھی انتہائی افسوس کی بات ہے یار اکلیں کدھر چلی گئی ہیں اللہ نے اسی لیے قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کے کردار کو بھی محفوظ رکھا ہے ان کی باتوں کو بھی محفوظ رکھا ہے تاکہ آنے والی ہر نسل قوم کے لئے دلیل رہے بھئی حق یہ تھا باطل یہ تھا جتنے بھی عیسائی ہیں اس وقت تمام کے تمام عیسائی مشرق اور کافر ہیں کیونکہ سب کا قیدہ ایک ہی ہے کہ اللہ خامد ہے بی بی مریم بی بی ہیں عیسی علیہ السلام اور قرآن کہتا ہے قل ہو اللہ احد کوئی ہے ہی نہیں جی لفظ بھی اللہ نے اپنی ذات کے لئے وہ استعمال کیا ہے عربی میں نجی گنتی چلتی ہے واحد اثنان ثلاث واحد کا لفظ لیکن اللہ نے اپنے لئے واحد کا لفظ نہیں استعمال کیا احد کا لفظ استعمال کیا واحد کا ثانی ہے احد کا ثانی کوئی نہیں وہ لفظ بھی اللہ نے وہ استعمال کیے ہیں جن کا اور کوئی ثانی نہیں تو پھر یار ایمان سے بتاؤ لفظوں کے اندر کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا اس ذات کے نام کا تو اس کی ذات کا مقابلہ کون کرسکتا ہے یہ اللہ نے محفوظ اس لیے رکھے ہیں تاکہ یہ جو بگڑیل مسلمان ہیں ان کے لیے بھی دلیل ہو جائے یہ جو بگڑیل عیسائی ہیں ان کے لیے بھی دلیل ہو جائے یہ نہ سمجھنا کہ تم نے یہ کر دیا تو یہی دین ہو گیا تم جو ہر ایک کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ جو نیچری کیا ملحد کیا ہر ایک کے ساتھ جو بیٹھ کر یہ اسلام کے خلاف سازشے کر رہے ہو یہ یاد رکھنا مخلص لوگوں کا ذکر قیامت تک کیا جاتا رہے گا اور قرآن میں لکھ کے اللہ نے ہمارے لیے دلیل بنا دی ہے کہ یہ یاد رکھنا کل قیامت والے دن پھر یہ لوگ بھی سامنے ہوں گے اور تم بھی سامنے ہوں گے اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کے خلافہ کھڑے ہوں گے حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ ان کے حواریین کھڑے ہوں خیر آخری بات سماتھ فرمائیں سوال کی قدرت سے متعلق نہیں سوال اللہ کی قدرت سے متعلق نہیں اس قسم کی کھلی ہوئی نشانی دکھانا انہوں نے جو سوال کہنا جی حالیہ ستی عرب کا سوال کے بات یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حواریین کا سوال اللہ کی قدرت سے متعلق نہیں اس کی حکمت سے متعلق تھا سادہ لفظوں میں کہ حواری یہ چاہتے تھے کہ پیارے عشاء اگر اللہ تعالیٰ کی منشاہ میں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی منشاہ اور قدرت کے خلاف نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ سے دعا کریں وہ آسمان سے ہمارے لئے دسترخان اتارے اور وہ جو اترے گا ہمارے دل اور مضبوط ہو جائیں گے آج ایمان سے بتائیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں جو حضور نے پیشنگوئیاں کی تھی آج جب وہ پیشنگوئیاں پوری ہوتی ہیں حضور کے این لفظ پورے تھے ہمارے ایمان بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ باتیں جب سامنے آتی ہیں تو ہمارے ایمان مضبوط ہوتے یا نہیں ہوتے وہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت اکتادہ آنکھ لے کے آئے تھے اور حضور نے ان کی آنکھ کو صحیح کیا تھا ایمان مضبوط ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا یہ موجزات یہ کرامتیں یہ ایمان کو مضبوط کرتے ہیں ہماریوں نے جو سوال کیا نا جی وہ آجزن کیا تک کہا اگر اللہ کے نبی اللہ کی منشاہ کے خلاف نہیں ہے تو حضور ایک دفعہ ایسا کروائے نہ کہ اللہ آسمان سے دسترخان اتارے تاکہ جو ہے نا ہم لوگوں کے لیے مضبوط یہ ایمان کا سبب بن جائے ابھی آپ دیکھیں نا جی یہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کریں ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ ان سے پہلے نا جی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ لوگ نا عشق رسول سے بھاگ رہے تھے اور بد عقیدہ اور پتہ نہیں کری کری لین پر چل پڑے تھے ہم سمجھتے تھے کہ اب عشق رسول کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا میں نے کہا غازی علم دین شہید کے بعد اب کون لے گا نام لیکن قربان جائیں جس وقت یہ لوٹ تھنڈی پڑھنے لگی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس لوگ کو جلانے کے لیے ممتاز حسین قادری کو پیدا فرمائے اس نے اس لوگ کو روشن کیا پھر اللہ تعالیٰ کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے مولانا خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی قبر پر اس بندے نے پھر اس لوگ کو پورے جہان میں ہی پھیلا دی یہ عشق رسول کا پیغام جو پھر لے کے چلے کمال کر دیا اس بندے نے کمال کر دیا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتا ہے یہ دلیلیں یہ واقعات یہ قرامتیں یہ چیزیں یہ موجزات ہمارے ایمانوں کی مضبوطی کا سبب ہے اس لیے ہواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیفہ